اسلام علیکم ناظرین سی سی این نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر جل پلی میونسی پارٹی کے اٹھائیس وے وارڈ کا بائی الیکشن ہونے والا تھا اس میں کانگریس کینڈیڈیٹ سمد بن صدیق نے اپنا نومینیشن ویتھرڈرو کلیا کیونکہ یہاں کے ایم آئی ایم کانسلر کا انتخال ہو گیا تھا جس کو نظر میں رکھتے ہوئے کانگریس کینڈیڈیٹ نے ویتھرڈرو کلیا اور ان کی ہی فیملی میں سے ایک کو ٹکٹ دیا کیا اس لیے انہوں نے اپنا نام ویتھرڈرو کلیا ہے اس موقع پر جل پلی چیرمن عبداللہ سادی کو آپشن ممبر شریف عثمان بن حسین غالب ایکس جپٹی سرپنچ حمد بن عبدالعزیز اور حسین بن صدیق کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جل پلی ملسپالٹی میں جو بائی الیکشن تھا جو ٹوٹی ایڈ وارڈ کا جس میں ہمارے ایم ایم پارٹی کی جو سیٹ تھی ان کے اہلیہ کا انتخال ہونے کے بعد یہاں پر بائی الیکشن ہوا جس میں ہمارے ٹی ایر ایر ایس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے لوگوں سے ہم نے اپیل کی تھی کہ انسانیت کے ناتی یہ سیٹ چھوڑ دی جائے کہ انسانیت کے ناتی میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے سامت بین انسان صدیق صاحب کا اور ہمارے الہاج بیرشا صدی نوی صاحب کی دائد پر اور انہوں نے میڈم کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ٹی ایر ایس پارٹی سے بھی اپنے کینڈیٹ کو دزبردار کر آیا ویڈروہ کر آیا انشاءاللہ یہ الیکشن کل یونانیمیس ٹکلی رکھ کر دیا جائے گا اس میں ہمارے محمد بے کی بھاو کو یونانیمس لی جیت حاصل ہوگی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کانگریس پارٹی کا اور ٹی ایر ایس پارٹی کا تمام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم آج چلپلی مصفالٹی کا ٹونٹی ایٹ وارڈ میں بائی الیکشن ہونے جا رہا تھا جس میں کانگریس پارٹی کا بھی نمائندہ نومینیشن داخل کیے گئے تھے تو جس وارڈ میں محمد بھئی کے اہلیا جو کانسلر ہیں ان کا انتخال ہوا تھا تو انسانیت کے ہمینیٹی گرونٹ پر ریکویشٹ کی گئی تھی کہ یونانی وز دیا جائے ان کے فیملی ممبر کو تو وہ مشورہ ہم ٹی پی سی سی تمکمار ریڈی صاحب سے اور ڈی سی سی چلانہ سیمار ریڈی صاحب سے اور ہمارے انچار جہاں کے مہشور ہم دیپا باسکر ریڈی صاحب سے بھی ہم مشورہ کرنے کے بعد وہ لوگ بھی راضی متفقہ طور پر وہ لوگ بھی راضی ہو کر یہ مشورہ دیئے کہ اگر جماعت سے ان کے گھر میں انتخال ہوا ہے تو انہی کے فیملی ممبرز کو اگر نومنیشن دیا جا رہا ہے امید واقعہ تو یونانی وز طور پر ان کو یہ سیٹ دے دی جائے تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ساتھی ساتھ ہمارے چیئرمن جلپلی منصفالیڈی عبداللہ سادھی اور احمد سادھی صاحب انچارج اور حسن غالب شریف صاحب اور ہمارے کوئپشن عثمان غالب صاحب یہ سب کی کوششوں سے وہ لوگ آ کر میرے سے مشورہ کرے تو میں بھی ان کی بات پر راضی ہو کر ہمارے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد کانگریس پارٹی سے یہ سیٹ وڈرا کر رہے ہیں اور یہ سیٹ کو جو ہے نا مجلس کے حق میں دیا جا رہا ہے شکریہ